موسیقی 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 جڑی ہے کہ قیام دے دن جد و مخروع کے خدا بے چین ہونے ہیں اگ بڑھ دی ہونے ہیں وہ سوے سارے نے اکنا یار جس مصیبت پھسیں ہیں چلو کہ سیدہ ترلا کریئے کوئی اللہ دا نیک بندہ اللہ دے دربار سفارش کرے کوئی عدارت تے شروع ہوئے جتھے پیجنا دا پیجے جنت ہوئے تو آدم علیہ السلام کو جانگے تو ساڑا باپ پیانتے نو سعیدے کرائے رب نے فرشن کو اپنے ہتھی بڑھایا تو اکان گے توبہ توبہ میں انہوں سے اپنی پیجن آخر نو علیہ السلام کو ہوں گے کہ انتا وہ رسول اللہ اللہ تو پہلا رسول انجرہ زمین والے آن آیا تو نبی ہوئے پہلا رسول نہیں ہوئے رسول حضرت نو علیہ السلام ہوئے قرآن مجید رسول اللہ نبی جڑے دو دے علیہ دا علیہ دا مار سلنا من قبل کا مر رسول ولا نبین اللہ عنہ دا تیرے تو پہلا نہ ساں کوئی نبی پہ جاتے نہ کوئی رسول دو رہا فکرہ فرمایا کہ نہ نبی آیا چرد تو پہلا نہ کرسو مگر آ چیزیں لے کے آن نبی اور رسول جفرک کر لی لوگوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے بڑا کش آرمانے لکھے مگر گل بندی کوئی نہیں کر دی کش آن دے کدی کوئی جو صرف جلی کلکین جو ٹوٹ جان دوسری گل ہونے آنکہ رڈ کر دی صحیح مفہوم جلا ہوئے کہ نبی صرف عام تبلیغ دیا ہوں دا لوگ مسلمان ہوں دے اللہ نو من دے قیامت نو من دے نبیان نو من دے مگر بگڑ گیا ہوں دے جو میں ایسی ہونے بگڑے ہیں او سے ہونے دی صلاح علی جلے ہوں دے وہ نبی ہوں دے جیدہ عمدان بنیادی عقیدت تو ہی منحرف ہو جان دی کوئی اللہ دے منکر ہو جان دے کوئی شرک شروع کرن دے کوئی قیامت دے انکار کرن دے او سے جڑا آدمی انہوں نے پھر سے جہراب پاؤنڈی ہوں دے جیدہ کام بگتا ہوں دا پہ لیا نارو نبیان نارو اور رسول ہوں دا ایدہ کام بہت افکار کہ بالکلی دین تو ہٹ گئے لوگ کوئی خدا دے منکر ہو گئے کوئی شرک کرن لگتا ہے کوئی قیامت دے انکار کرن اینا نو مرکے ایمان ور لے ہونا دے سدھے عقید رستے دے پاؤنا اور صحیح عقید دے سکھونا یہ رسول دے کام ہے تو آدم علیہ السلام تو رہے کے دسان پوچھتا ہے لوگاں نے گناہ کیتے قتل کیتے چوڑیاں کیتے مگر منکر نہیں ہوئے اللہ نے مندے رہے قیامت نے مندے رہے درمیان چاکے حادثہ پیش آیا نو علیہ السلام بھی برادری سے اندر ہی کچھ نیک بندے گزرے ود سوا یغوس یوک نصر سورہ نو چنہ دے نا آن دے یہ بڑے نیک بندے اللہ تعالیٰ جی بات کرتے سوال حین سی جدو مر گئے کہ شیطان نے انہوں نے جنہوں نے گھر پائی بڑے طریقیانا گمرا کرتا بہت پڑے علیہ السلام میرے فتنے یم بیم دریاء دریاء دیو بی ہر ماندی مات مار انہوں نے آکھا ایڈے نیک بندے سی دوسری انہوں نے مجلسان بیندے سی بات سنتے سی کتنا اثر ہونتا سی یہ دنیا تو چلے گا لوگ ہم کی انتواقی بہت پریشان سی بہت نیک بندے چلے گا انہوں نے کیا دوسری انہوں نے کرو بہت جنہ مجلسان جو بیندے سی انہوں نے یہ تصویران بنا کرنا اور اکھلو انہوں نے کوئر بیا کرو تو انہوں نے ایتنا ہی اثر ہوگا بھی آروہ انہوں نے بھی ساڑے ویٹی بیٹھا تصویر تھے لات لوگ ہم نے تصویران بنا لیا ودی بنا لی سوالی نیک سوالہ بلکل بری سی خدا انہوں نے یہ تصویران بنا لیا اوٹھے جا کے بینا یاد کرنا بھی کیسا اچھا واقسی یارے اللہ جنہوں نے ایک مندے سنواز تبلیغ کردے آجے پوچھوں نہیں لگے صرف عذب تعظیم کرنا لگ پا ہے بہوتے پھولو چڑا آجے ہو خوشبو چھرک دے ہو موڑا بازی ہے نیک کالی تعظیم کہنا شرک نہیں ہے انہوں نے محبت ہے اگلی پوچھتے جمعی انہوں نے ساڑے پڑھا ہے انہوں نے پھول چڑا ہوں دے سیارے انہوں نے کوڑ بھنی دے سی کوئی گد ہے ہی نہ انہوں نے پھر دعا منگنی شروع کر اللہ ساڑے کہا میں انہوں نے تفایل کر اگلے آئے انہوں نے کیا تفایل نہیں چھڑو اے آپ ہی سب کچھ کر دے انہوں نے پوزہ شروع ہو ود سوا یغوس یوک نسل پانچ جڑے سینا ہے پھر انہوں نے اپنے پیر من لے انہوں نے کوئی منگنہ شروع کرتا بہت بنا لے تباہ ہو اے نوہ علیہ السلام دی دسویں کچھ کام شروع ہو گیا پہلا لوگ موحد سی گناہ ہو جاندے سی لوگوں کو مگر اللہ نے پوزہ دی جس وقت اتنا پیدا آیا وہ لوگ توحیدی چھٹ گیا اصل عقیدہ خراب ہو گیا اور شرکس پہ گیا پھر پہلا رسول زمین سے نوہ علیہ السلام آیا نبی صرف وگڑے مسلمانوں نے درست کر دی سی رسول سرے تو جڑے کافر ہو گیا دین تو جڑے دور چلے گیا خدا دینا اور شریک بنا لے کیامر دی منکر ہو گیا اس تو اول رسول زمین تھے نوہ علیہ السلام اور نوہ علیہ السلام دے سباندہ لفظ زدہ عالمان جب اپنا عربی مجھے پساتی نم کہ نوہا چو نکڑیا نوہا زین کرنوان دے نوہ علیہ السلام چونکہ بہت روندارنگا سی اپنے گناہ سے چونکہ بہت روندارنگا سمجھے نا نوہ عربی زباندہ لفظ نہیں کہ نوہا اٹھے اسی استعمال کر رہے تھے یہ ابرانی زباندہ لفظ ہے تو ابرانی زباندہ نوہ دا مانا تسلی ہے یہ باپ جڑے سی لامک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی جتی سی جہاں دنیا وگڑ گیا یا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دو گا جہاں ذریعہ امتنوں سے دیرستہ لے ہوگا اور لوگانوں کچھ تسکین اور تسلی ملو گی سری دین لبو گا دیتا ہوں نوہ علیہ السلام پیدا ہو بڑا وقت گزار رہا انہیں قوم بے اندر اسی پٹھے میں ساڑھے نو سو سال گزار رہا ساڑھے نو سو سال اوہ عرصہ جدا تبلیغ دا گزار رہا آتے طوفان آیا یہ تو بات ہو کے ناتے رہے پتہ نہیں ٹھائی ہزار سال رہے ایکن میں عربی جانا یہ تو بیچو مددنی جیدی طوفان تو بات پھر زندہ رہے سلامت رہے ساڑھے نو سو سال واض کیتا پھر جا کے انہیں طوفان آیا طوفان آنے بارے جیدی کوران میں چاہوں تھا انہا دکھ سیا نوہ علیہ السلام نے اللہ تعالی نے رسول کریم میں سارے واقعات تجھے سنایا پھر تو اپنے درنوں ترنوں پر حرص دے حوصلہ دے تیرے نہ تو گل ہوئی نہیں جیدی نوہ علیہ السلام نہیں کیوں روزانہ جیدو نکل دے سی بے ایمان لوگوں پتھر ہوں دے سی مار دے سی پیشانی سے خون وقت دا سی بہوش ہو کے ٹھیک جان دے مگر پھر بھی دعای کر دے سی اللہ مہدے قومی فین نم لا یعلا اے اللہ میری قوم صدرہ رہا دکھا اے بیچارے جان دے بے خبر اینی مار کھا کے ارزارم پھر اپنے پتھریاں چوکے لے آن دے چھوٹیاں چھوٹیاں آن دے آن چڑا پاگل ہے نا بجنون یہ جی گھر نہ مانے بچیاں نوں کہاں سکھاؤں دے یہ جی مننی کوئی نہیں یہ پاگل ہو گیا تیو دادے جی نچھاڑی گیا اللہ تعالی نے حوالہ دے تب تبوچھے دے تھوڑے سال گزار ساڑھے نو سو سال گزار اور ان دعا منگی جیدو اللہ تعالی جی طرح حکم آگیا ایک آرم نے پوچھا نو علیہ السلام نے کس نے آگیا کہ ہننی کوئی مومن ہونا فرمایا اب قرآن نے جو دسیا بے اللہ جی طرح ہوئی آگئی انہوں لئی اومن من قوم اک اللہ من قاض آمان جیدے ایمان لے لے ہننی کسے نہیں ایمان لے پھر نو علیہ السلام آگیا بے اللہ ہن جیدو انہوں رہن دلتا کہ جیدے جمن گے نہ گاں خاضرن کفار بے ایمان جمنے مومن نہیں جمنہ ایتھے کئی لوگا نے کہلے نبیان علم غیب انہوں کو اٹھنا بھوٹایا رب نے دس دیتا بے ہوننے ایمان لے انہوں نے بے ایمانی ہونے ہیں اس پار ہونہ بھی کہتا جو انہوں نے بے ایمانی ہونے ختم کر کسے دعا مانگ دیتی اللہ پاک کے اللہ رہا کہ اب نالا بیڑی کر بیڑی اللہ حکمنا بناؤنے لگ پہ اوندے کورون جی تھٹھے کر دے لنگ دے ایسے رید دے تبیاں سے سلاب آن دیا اگر تو نبی سے انتر خان بن گیا بناؤنے پھر بیڑی گئے تھٹھے کریا کر مخاول کر جیاب نے ہونے وقت آنا ہے جیسے تو تس ہی پھر رونا تو میں تو اڑا مذاہ کو رونا ابھی ہون کی بنیا مذاہ کی اڑا دے رہے تو اللہ تعالی نے نوہ علیہ السلام پہلا رسول زمین سے پیٹھا اور آخری رسول محمد رسولہ صلی اللہ نبی برمیان بڑے آیا کئی رسول بھی ہوئے مگر نوہ علیہ السلام تو سمجھو پرکار کمنی شروع ہوئی پہلا رسول اور سب تو آخر تھے محمد نصفہ صلی اللہ آخری دو ہاں رسولہ دے کس ہے چلہ تعالی نے ایک بات بیان کی تھی لیونا ادھر رہتا اے تمہیدی باتاں کہ نوہ دا مانا کی دسویں پوچھ جائے بڑا سر کھپایا اللہ نے فرطوخان پیجیا ویٹھ جان 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 حضرت نوہ علیہ السلام بھی ایک گل گئی ہے تے آخری رسول بھی گئی ہے اے توانوہ بخونا ہے بے شروع تھی ہوئی بات ہے تے آخر تھی ہو بات ہے نوہ علیہ السلام نے کیا میں ایک گرننگ توانوہ آنڈا کے منویل میں غیب ہے نہ اللہ دے خزانے میرے کوڑ ہے نہ میں فرشتان وَلَا قُولُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ اے سورہ ہو چو میں پڑھ رہا کام نوہ کیا کام بے لوگو میں کدی نہیں توانوہ کیا کہ اللہ دے خزانے میرے کب دے جائے جنہوں چاوہاں غریب بناوہاں کسے انہوں تاندر اس کران ایک قسمتہ میرے کوڑ جڑا نبی ہندہ و خدایزہ مارک بن جانتا ہے کہ میں انہوں یہاں دے جتو پھر واقی نبی یہاں دے آ کر آ کر اور پائی میں کدن توانوہ کیا اب خزانے اپنے خزانے میں انہوں دیتے ہوئے سن دے رہے ہو جاپنا ہی جائزہ لے ہوئے مر کے اسے کھاڑ جگرگی مسلمان و مذہبی جتھوں رسولان دعا نے کڑیا سو میں رسول صرف حادی ہندہ ہے رہنما ہندہ دین دسنا ہندہ ہے مگر لوگ انہوں ریبر نہیں مندے اس گلوہ نہیں ہندے کہ کوئی دین سکھی پہلے رسول بھی ایک گل گئی سورہ حج پڑھڑے نہ دی وَلَا أَقُولُ لَكُمِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ میں کدھی نہیں توانوہ گلہ کی کہ اللہ دے خزانے ہندہ میرے آچھا کہ میں جنہوں مرضی دیوان نہیں خزانے رب دے کوڑی اور جو مرضی کرے وَلَا آلَمُ الْغَيْضِ کہ نہ میں غیبی جاننا جو رہا تو یہاں دے آگل دا ساگل دا ساگل میں کدھو یارِ منادی کی چیز بھی علمِ غیب ہے میں میں نبی ہوندہ رسول ہوندہ دعوے دارہ میں جنہاں گمرائیاں جو پہ گئے جو انہاں جو کڑڑن آیاں دین سکھو میرے کو توسی یوش گل گل نہیں ہوں دے اے ہو جائے مطالبے کر دے جو میں ہون میں خدا بن گیا غیب میرے کو میرے کوئی خدا دے خزانے وَلَا قُولُو اِنِّ مَلَكُمِنْا اور نامِ اِنِ اَقْلِيَانَ مِنْ فَرِشْتَانِ فرشتہ کی ہے آج کا نور بشر تا جگہا فرشتہ نوری ہے اے رحلا سے آنا تھا تو یہاں تے کہا ہے میں فرشتہ بشر نہیں اللہ تعالیٰ دے رسول بھی دست ہے خولے قتل ملائکہ تم نور آدمی مٹی چو پیدا ہویا جنہک چو پیدا ہویا اور فرشتہ نور چو پیدا ہویا اس وئے کہنا جنار کہ میں فرشتہ نہیں مطلب میں نور نہیں میں بشر اے تین مسئلہ ادھوں بھی روڑا سی کہ نبی مختار کر لیا جو چائے کرے علمِ غیب ہے سب کچھ جانتا اور وہ فرشتہ ہوندہ انسان نہیں پہلے رسول بھی ایک کر لی کہی کہ تینے گنا میں نہیں آنا نہ میرے کو خزانے خدا دے نہ میں غیب جاننا ہے نہ میں فرشتہ اور اے صورت انام الہاجہ ہون اتھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اے حکر میں در آ رہا پہلے رسول بھی ہو منادی کر رہا ہے آخری بھی یہ کر رہا ہے کی حضور پاک نے حکم آیا قل لا قول لکم اندی خدا دے ان ان صاف دست جو بجے میرے کو دے سمجھو نا میں خدا دے خدا دے بندتا پھر دا ہے کہ میں ہون مالکنہ رب بن گیا نہیں ولا عالم الغیب نہ میں غیب جاننا ولا قول لکم انی ملک نہ میں اے کئینا بھی میں فرشتہ اینا چھو کوئی گئر نہیں میں اے کئینا جو کئینا ہو کیا ان اتب اللہ ما یوہیلی ہاں رب نے منو چنیا میں اے پیارا رسول ہیں اور مرتے خدا دیتا کرام ہوندہ ویہاں دیئے اللہ میرے نا گر کر دا اس لئے میں آبی چلنا ہے تو انو مکر ہونا قول حلی استب اللہ ما والبصیر ارے ویہاں نال اے نا فرق پیدا ہو جاندہ بے نبی سجاکھا ہو جاندہ دے لوگ انہیں ہوں دے اور پھر رجبر بندہ بے میں سجاکھا میرے مگر تو رہا ہو دن دا اور لوگان دا رہبر اور پیشوہ ہوں دا اس طرح اللہ نے کیا انہ اور سجاکھا برابر ہو سکتے ارے ٹھے بڑی پیاری بات کہ یہ حضر مزدر سے ثانی رحمت اللہ نے کہ آز رفتم تا بردن ہزار فرسانگر پڑے لکھے بندے سامنے سے گئے کہ خود چلنچ اور کھر بڑا آپ لے جائے پھر کے از ہزارہ میلان دا فاصلہ اسی آپ چل دیں کتاب ہاں پڑھیں مطالعہ کر دیں کدی ٹھوک کر لگی کدی کوئی سمجھ آگی رسول آپ نہیں چل دا رسول اللہ علیہ جا رہا ہوں دا اس تو خود اللہ ہی پول جاو ہے ماد اللہ دفیری رسول پول ہے نہیں وہ رہبر ایسے تو پکا ہوں دا او دا دامن پھڑنا پھنڈا بھی خدا چلا رہا ہے ما ینسکوین اللہ اپنی مردی نہ گر لیں کر دا انہو اللہ وحیی ایتی بھی فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں غیب نہیں جاندہ خزانیان دا مالک نہیں ایک اللہ نہیں میں اندر کوئی بھی البتہ میں خدا دا رسول ہیں میرے چودا کرام ناظر ہوں دا اس پاروں توسی نابین نے جے میں سجا تھا میرے پیچھے چلو آف اللہ تتفک کرون کیوں نہیں سوچ مگر لوگ بھاد نہیں آئے پہلی ہمتا ہوں ٹھوکر کھا گئی ہیں ہونے لی اے اور اللہ میں نبی جڑا و بشر نہیں ہونا چاہیے کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے اس لئے انہوں نوری لبا نور اور ذرا بھی نہ سوچیا بہے بیساں تو آزاد ہو کے نا ذرا ذہن کھلا کر کہ سمجھنے نکوش کرو دین دا فلسفہ حکمت اقل نبی بشر ناوید سارا دین دا کارخانہ تباہ اس پاروں پہ بشر آل آیا ہے بشر جڑے جے انہاں برگاں نہیں انہاں والیاں چیزیں ہوتے جے نہیں وہ کس طرح سارا ریبر بن سکتا میرے پوک ہے میں ڈار بھی لوگان تو آؤں دا میں ڈار بھی لوگان تو آؤں دا میں ڈار بھی خطرہ ہے پیاس بھی لگ دیا دی بی جی بھی خاش ہے اگر نبی انہاں شاہد پاک لوگان دی رہے 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 وہ کھاڈی کر سکتا ہے وہ سمجھو کھلونا ہو سکتا ہے بے دوسریوں نے چندے چڑھ دے رہا بے نبی 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 لاتاں پڑھ دے رہا تو ہر دا نمونہ نہیں ہو سکتا ہے لقاد قال لکم پیی رسول اللہ اس وقت بنا سکتا ہے نمونہ نمونہ اسے تو جو انہوں پیشہ Humdar سب پیشہ ہن جگہ لوگان نے حضور نےум پکنی سیا توبہ تو بکڑا ہے اسب خندق خودیاں صحابہ اکرام انہوں نے بہت پکنی ستا ہے گھان پینے آپ ہوا ہینا پتھر پیٹھتے بدہ عشتے پتھر رکے نہ پٹھکے نہ پتھ دے کمر کو س� ingrednte چیر ہوے تو رسول کریم علیہ السلام کو گئے حضور نے اپنے بطن موارک تو کپڑا اٹھایا تو خوایا دو پتھر بدے انہیں نے کہا دے مطابق نعوذ اللہ حضور نے کڑا فراد کی تا کہ آپ نے پوکے آنے لگ دی انہوں نے بیوکو بنایا جو اچھرے مرن رہے ہیں اہمیں پتھر بن کے خاطر میرے دو بدے توبہ کرو انہوں نے بعد آؤ اللہ رسول نے منو کہ جو علم رب نے انہوں دیتا جس طرح انہوں نے نیک بنایا ساڑے امام ہے پیشوائے رکھ بڑیا مگر یہ کوئی نہ کوئی بشر نہیں اگر بشر نہیں تو ساڑے کسے کم دیں حسین فرغان کو دین کالا سکنازی کہہ رہے ہیں کہ پھائی بنا پڑھ رہی ہیں انہوں نے نمازہ رکھ رہے ہیں انہوں نے روز ساڑک ہونڈا ہونے دیکھ رہے ہیں جدو خیال آیا امام حسین سر کٹا سکتا یا اسی کٹا سکتا پتھائی بیا گیا گیا اللہ نے تدھے بشران چوب پیدا کیتا اور انہوں نے کہا ساڑے بڑ گیا یہ نہیں تیر دکھ دیں دا تلوار زخم کلاوں دے یہ نہیں تکریف ہم دید جاتا ہے ساگا تو سی نہیں کرو نمونہ مڑھو سا نمونہ دی جڑکٹ کے رہے ہیں بڑی پیاری بات شیئر جائے کے روز جاؤں دی مگر پھر کہہ لو کہ لوگانے رولا جو پاہ بے مام آیا انہوں نے کہا یا امام نو خاتر لے کے پچھلا ہو یہ مسئلہ کی تین مسئلہ یہ دی پیاری روز جاتا ہے جی چوندہ کے دی موقع میں ریکارڈ کرائی کہ نبی جلے بشر کیوں ہوئے دوسرا سوال ہوں نے اللہ نے موجزے کیوں دیتے اور تیسرا سوال میں انہوں نے تکریفہ کیوں ہیں ایڈا پیارا جواب امام نے اکزے حل کر فرمایا بشر نہ ہوں دے تو ہلی نمونہ کتنا بن دے تو سی صاف کہہ دیں دے بھی سرکو نہیں کم ہوں دے کر گئے ہوں گے سرکو اللہ کیوں ہوں دا بھی پیار بھی کرو فتہ بے ہوں نہیں فرمایا میرے پچھے پچھے اعتباد ہمانا کیا پیار کے پیار رکھے پچھے ہوں اسی کیا ہے یار اللہ تو ساں نہ چھٹا کرنے رسول اللہ نے کر لیا ہوں گے اسی بشر کر سکے ایڈی یہ سمجھو شیطانی ضرب ہے جیسے دین دا بوٹا ہی مڑنے وڈے آگا کہ لوگ ساف کہتے ہیں نبی کر لیا ہوگا ساڑ کو نہیں دین تو جان چھڑوں دا نسخہ اس تو امام نے جہاز آلے دی پیار بھی کر سکتا یہ جارہ پیزل زیادہ ہے اس کو جہاز ہے اس تو اللہ کہا مصروکم تو عدے برگا ہے سلویرم زیادہ ہے تقوی زیادہ ہو میں جتا موز جتا مگر یہ تسی بشرہ جو نہ کٹو پہلا تو امام نے سمجھا کہ بشر نہ ہوئے نمونہ نہیں ہو سکتا دوسری گل بڑی حل کیتی موز جے کیوں دیتی کسے نے مرضے زندے کیتی ہے کسے نے کوڑی ٹھیک کیتی ہے کسے نے غیب دی خبرات دی ناکہ اور رسولہ نے جاکہ اللہ جنبیہ نے بس ہی خدا دی طرف آئے دنیا جوی کوئی حاکم ہوندہ اپنے تقریدہ پروانہ ہوندہ کہ وخواہ حکومنہ حکمنا ماں کے حکومنہ چنوئے چمکر کیتا ان کہتا میں رسولہ ایک تھک بھی اٹھکے کہہ دے میں خدا دا نبی کہی جالی بنے ہی ہیں اور سچے نبی جنہ یہ فرق کس طرح ہوئے پہ اللہ نشان دنیا بیلکر بینا ہوندی ہے ایسا نشان جنہ اکھاں ہوننا تے بندے دا دل جاگ دا من جاندہ ہے پہ مریا بندہ یار خدا تو سواج کوئی زندہ کر سکتا اگر اس بندے نے کرتا تے دیکنٹ تے خدا ہے اللہ تعالی جی مذ کر رہا ورنہ مرزا زندہ ہوندہ اس تو حیسیٰ علیہ السلام بے موزاد اللہ بینات جنہوں اسرائیلیاں میاں کھنا میں ہونے آخری تیانس دے جی ایسا علیہ السلام نے نامنیا تو انہوں میں تباہ کردنا جنہوں نے بہوز ان چھین کے اسمائل دی آدھنوں نے دنیا ہونے محمد صلی اللہ علیہ السلام ہونے تو آدھا آخری ایسا جے ہونے سمجھ جاؤ اور موزے ایسے دے پہ جنہوں تو بعد اگر ہونا جنہوں نے اندر کوئی رائی برابر بھی ایمان ہوندہ من جاندی بے ان باپ جمعہ کنواری مریم مسجد رہنگی مقدسہ پاک صدیقہ کچھ تو پیدایا ہر لوگوں نے پوچھا پھر ایک اسلام بیٹا پیدا ہو گیا تیری ماں بری نہیں ہی طرح پر آوالی ہے تو اللہ نے آکیا مریم تو نہ فکر کریں چونہ اشارہ کرنے میں چپتہ روزہ رکھا میں نہیں بھر رہا تو میں اپے بروا لوں گا عیسیٰ علیہ السلام بول لے انہوں نے آکیا کون ہے تسیری میرے تیترات کرنے میں خدا بندہ رسول ہونا تو میں نے خدا نہیں بچپند بول گیا ایڈا وڈا نشان خدا نے بکھایا پھر مرض زندے کیتے کوڑیاں ٹھیک کیتے ماں سے پیٹوں جڑیاں نے انجام دے سینا جنہاں ڈاکٹران دے انہوں نے حلاج نہیں ہو سکتے انہوں نے یکھاں دیتی ہیں اے نشان ہندہ اس پھر نبی کو پھر تیرے کل کی شبوشتی خدا جی چلکھوں تو ایسا کام کر کے دکھا ہندہ جڑا وہاں اپنی کردہ اللہ کر رہا ہندہ مگر اُدھے ہاتھ پہ کردہ اُدھے کیسے کردہ لوگوں نے بخوندہ اپنے اللہ نہ ہندہ میرے نام میں جی کیا حدد ہو گیا دیکھونا جمعہ جی نماز ہے خلقِ خدا جمع ہے ایک دروازے تنی ایک بندہ داخل آیا بددو آیا جنگر چون انہوں نے بھی ہوتھتے باب الرحمت لکھے آیا مدینہ شریفی بستے سرکار جمعہ پڑھا رہا تھے انہیں آگے آگے اللہ کے رسول جانور مر گیا نارے سک گیا فصلہ تباہ ہو گئی ہیں بارش نہیں ہوئی بیڑا گھر کھو گیا پھر ایک پورا بھی ہوتھے بددو نہیں سی اس وقت سے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا رہے تناڑی لوگوں نے اٹھا رہے آپ نے اللہ کے دعا کی کہ اللہ بارش پر ساہ دے جلسل ہو جائے آپ کے حتم بارک چھلے نہیں آئے مدینہ شریف نے بددو نہیں کہہ لیا بارش ہی بارش اور ساتھ دن بارش ہوئی اٹھ میں دن اوہی بندہ یا کوئی اور مسجد داخل گیا انہیں کہا اللہ کے رسول جانور جلسل ہوئی مر گیا تکارٹ ہے گیا دعا کرو پھر حضور نے کچھ ہاتھ نہ آئے شہرہ کی تا کوئی بددل ہے انہوں چلا گیا کوئی انہوں چلا گیا اے دوسری کہہ لیا پہ ہندہ بشر ہی ہے مگر بشر کو کوئی ثبوت ہی ہونا چاہیے باقی ہے نا تو انہوں کھا کہ میں خدا دا سبول ہے موجزہ ہوئے بیانات ہون نشانیہ ہون جنہوں خوابے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے کہتے ہیں کم کر رہا ہے کم بندہ کر سکتے ہیں مگر یہ تو خطرہ ہے بھی ہے لوگ پھر انہوں خدا بنا رہے ہیں یہ تو فرزند ہے کہ دیکھو نبی نے کم کر رہے خدا ہی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دی امد ڈوب گئی انہیں پڑے لکھے ساری دنیا جیسے حکومت کر دے مرد ڈوبے ہوئے ہاں دے عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان نہیں سی بندے دی شکل خود خدا سی کہ ثبوت یہی دیں دے کہ مرضے زندہ کرنے کوئی ہیں ٹھیک کرنے بندہ دا کم ہے خدا دا کم ہے اللہ تعالیٰ بھی منعہ بہائے کاموں نے کی ناری شکرہ بول دا گیا بیزن اللہ بیزن اللہ بیزن اللہ یہ سب منشاء اللہ دے حکم نہ ہوتا سی عیسیٰ علیہ السلام دے جرائی دی حصہ نہیں ہاتھ ہو دیتے ہندے سی وہ دے نشانی سی مگر وہ آپ نہیں سی کر سکتا وہ بے باس سی انہوں دوسرے وقت لوگ تانگ کر دے آپ نے ہندہ چیز دا سی میرے کے سجدے کر کے فریادہ کر دا سی اس تو مسیب تانجڑا پھر امام نے آکیا مسیب تانجڑا کیوں آئی ہیں فرمایا ہے تیسرا حال ہے کجڑا سونا ہے ایک رویت ہے بشر کیوں آیا تاکہ نمونہ بنیں لوگ بہانہوں نہ بنا سکتے دیسی یہ کام نہیں کر سکتے دوسرے پاسے موجزے کیوں وہ دے رسول ہوندہ ثبوت ہوئے دیسرے پاسے مسیب تان کیوں تاکہ لوگ دینا اس پاسے بھی نہ ڈوب جان کیے یہ خدا پتہ روے بھی اڈا ہے ساری ہیں طاقتان محرک ہوسانتے آپیں مسیب تان کیوں اللہ تعالیٰ قرآن جو رسول اللہ دے بارے چاہتا تو کہہ دی دو کن تا عالم الغیب لستک تھرتم للسور من الخیر و ما مستن سور جے میں غیب جاندہ ہوں دا تو میرے دستی صاحب کو سندا کہ میں نے انتکلیف کوئی تکلیف نہ ہوں دی تو میں سارے جاندے فیدے کٹھے کرے سور عراف جائے کہ میں رسول پاک نہ ہوئی قدیس سار مبارک جلا زخمی ہو گیا خون دے پھارے چھٹے قدیس دندان مبارک شہید ہو گئے قدیس ظالمہ نے طائف جاندر کی کوئی سلوک کی تھا اور فرمایا ایسے تو ہی کہ موجز نبی ہونا ثابت کر کہ مصیبتہ ہونا بندہ ہونا ثابت کر کہ خدا دا کاجل بندہ ہے خدا کوئی نہیں خدا جنہوں چوندہ دیارتے جو مرضی دکھا دوئے آپ نہیں کر سکتے بڑی ہیں بڑی ہیں میدان طائف جراؤزلی رسول کریم علیہ السلام نزادہ محضر محمد عشرہ نے ایک وقت ایک میں پوچھا کہ جو دений گر내 تو نگے اندر ترول رسول مبارک تک اندر صور بڑی ہوا چوندے دنversion سکتے ہو تو وہ تو میرے گالچروں نے مoniڈہ تیچا میرا گیا مر ابو سارہ دے مرنطبہ لوگ دلیر ہوگا بہن نہیں یہاں کوئی حامی سر تست میرے گارٹوں نے کپڑے پاک گارٹوں جدا تھی انہوں نے بات دیتا وہ جنہیں پانگیاں دو کھڑے دیتے میں تائف انہوں نے چرا گیا چھے تھے لوگی کوئی منن مگر انہوں نے ظالمان کوئی گر نہیں منن ایسا فکرہ ہونا خبیصہ نے کیا کہ انگے جے تینوں خدا نے نبی بنانا مکہ ارتائف تھی سردار ہے باغان دے مارک کہ تم غریب لبہ جنہوں نے نوکر میں نہیں یسر بھی انہوں نے بزار چھے لہا دے سعودہ تم نبی بنانی لبہ انہوں کوئی سردار نظر نہیں آیا اور ایک پرید نے بسم اللہ الحمدلہ ایک ظالم ایتھو تکرین لگا بجے خدا ہے پاغل ہو گیا نا انہوں سارے برگے سردار نہیں جیسے تم غریب لبہ نبی بنانوڑی کہ میں کعب ادا غراف جدا انہوں لیرہ لیرہ کر دوں گا میں نے یہ سوزانو منہ ایتھو تک بے ایمانہ نے حضور ری مخارج کی تھی کہ آپ نے آگیاں چراؤ تو سی نہیں منہیں کہ میں جڑے عام لوگ اس بستی جئے انہوں نے بات کر لیا منویل اجازت دیو نہیں منہیں سیرے گھڑیاں یہ چھوکرے کھڑے کرتے چوڑیاں پتھران پر دیتیاں اور اللہ دا پاک پیغمبر جتے ازمین اسمان قربان ہے نکھڑے آتا زخمی کر رہا بے ہوشوں کے حضور ڈک گیا حضرت عزید بن حارسہ نے اٹھایا سواری تے رکھیا لے گیا دور مکہ اور مجینے کے درمیان باغ سی مکہ اور طائف دے اٹھے جا کے لٹھایا حضور پاک نے آکھا آئیشہ میں نے کوئی ہوش نہیں میں نے نہیں اٹھا خبر رہی کہ میں اسمان چاہیے ازمین دے اٹھے لٹھا کافر گڑے سی بیٹھے تھی حطبہ ہو رہی باغ ہونا بھائی آخر پرازی پرازی ترس آیا اپنے غلام نو اداس انہوں نے آکھا بھی انگور تھوڑے جے توڑ کے لے جا پلیٹ چاہت نچوڑ کے پانی مونچ پا انہیں آکے پانی پایا کہ آپ نے بسم اللہ کیا ہوش آئی تو اداس کیا انگا ہوئی شاہی انہیں آکھا میں جب ہوں دے سرداران کو رہی نہیں آئینا کبھی بسم اللہ نہیں کیا تو کون ہے حضور نے فرمایا تو دست نہ تو کچھ ہوں دا انہیں آکھا میں نے نوازا عراق چاہ شاہد صاحب نے ہو رہا ہاں میرے پھائی یونس تا شہر ہے انہیں آکھا یونس تا ہڑا کی لگتا تا ہڑا پرا کے ہوں ارمائو ہی میری طرح خدا دا نبی اسی سے لوگانا اوہ دے ناویس تا کی انہیں اسے پیر چملے اور کلمہ پڑھ لیا کافر ناراض ہوئے بیٹھو کیوں یار اس طرح دنا کیتا اسی سے ترس کھا کے تینوں کا لیا سے انہیں کہا تو ہڑی مرضی منو نامنو اے خدا دا سچا نبی کہ لوگوں نے ناوزی مسجد دیوتے تھے تاہی سے رستے جب داسی بنی مطلب کی بے تکلیفہ نہ ہوں بھی ہیں تو لوگ خدا بنا بہیں موجزے نہ ہوں دے تو نبی نام کو انہیں پھر سامنے سکتا انہیں مسجدہان و امام نے ایسا حل کی تا کہ بشریت لازمیا تاکہ لوگوں نے سنتیں چل سکیں بہانہ نہ ملا سکیں کہ ساڑ کوئی کام نہیں ہوں اور موجزے تاکہ اللہ جی طرف ہونا ثابت ہوئے تو تکلیفہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دست دا کہ یار جے اپنی مشکلانی حل کر سکے چوڑییں کی کریں فجر دی نماز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ صورت یونس دی ترازت کر دے تھی جتے پونٹے کہ حضرت یقوب علیہ السلام نے ہونی یوسف علیہ السلام میں نہیں مجھے تو بچھڑیا پتہ ہیسی نبی نوں وید ذریعے کہ وہ زندہ اور انہیں بادشاہ بھی بننا نبی بننا یہ ساری ہیں خواب دیتا بیر دستی مگر یہ کوئی نہیں سپنا کرتے اکھان تو رہ لے ہو گیا رون دے رہی دے اللہ قرآن چلدہ کہ اکھان سفید ہو گیا نابی نہ ہو گیا اور جب میں یہ تھے پہنچے ہیں نا کہ حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے غمار دکھان دی خریاد اپنے رب کو کرنا اتنا روئے حضرت پہنیاں سفاہ نے سنیا کہ اسے ہی حقوب علیہ السلام بکی حال ہو گیا جب میں نے یہ کہا کہ میں اپنے دکھ سڑے اپنے ربن سراؤنا اللہ تعالی نے یہ سارے ایسے جو کیتے کہ رسول اللہ نبیہ نے خدا نہ بنا لے درجہ منن عجب کرن انہوں دی سنتیں چلن خدا نہ بنا مگر لوگ پہل جاندے حضرت تعالی نے ایسے انتظام کی تے کہ وقتن وقتن ایسی چیزیں ہوں دیں آ رہی ہیں جنہوں نے لوگوں سے واضح ہو جاندہ رہا بھی اینی اچھی شان دے بازیو خدا نہیں مگر آدم بڑے اور پھر غرص راستے پا آدم کہا دے اندے شیطان دے چلے بندن دے لوگوں نے گمرا کرنا شروع کرنے اے ہن میرے کوڑے ایک کتاب پیج ہے جدا نہا ہے جال حق شیخ و تکسیر حکیم الرمت الرحاج مفتی آمد یارخان صاحب مجرات چھوئے تفسیر کی قرآن کی نہیں اے جال حق لکھتی ہے کہ بچے جڑے نہ دے مرسے پڑھنا انہوں پھر دیتا جائے کہ وہابیاں اور دیوبندیاں دا رابی کرنا جاتے ہیں آپ نے کوئی ایٹم بم رکھو ایسے لیے ایک حصہ جڑا دیوبندیاں دا رابی دو جا جڑا اہل حدیثان دا رابی کٹھے یہ دو ہیں یہ چون مفتی صاحب جدو اس گلتے آئے یہ شرع فقہ اکبر ملالی قاری رحمت اللہ لینے حنفی عالم مرکات شرع لیخی مرکات انہوں نے دو کہیں دے ہے ملالی قاری لے گئے وَذَكَرَ الْحَنَا تِيَتُ تَسْرِي ہم بتکفیرِ بیج قاد ان نبی علیہ السلام یعرم الغیب کہ حنفی عالمان نے کھول کے کلیر لی اپنی کتابیں لحظتا کہ جس بندے دا اعتقاد ہویا نہ کہ نبی علیہ السلام غیب جان دے وہ کافر تو کوئی مسلمان نہیں لے معارضہ پہ قولی تعلی کیونکہ ایسی گل کہہ رہا جنہی قرآن بلکو ٹکر کھان دی کوئی مرہ مرہ مسئلہ ہوا وہ انہیں یہ کہتا ہے حضور غیب جان دے حالانکہ قرآن کہہ رہا سورہ نمل کل لا یعلم من فی السماوات ورد غیب اللہ کہ رسول تو کہہ دے کہ اسمان وارے آنچو اور زمین وارے آنچو کوئی بھی غیب نہیں جان دا سوائے اللہ ایک قرآن بھی آت مرلاری قریان دا ہو کہی جانا کہ غیب دا قرآن زمین اسمان دا کوئی بھی غیب نہیں جان دا سوائے اللہ اگرے صفحے دے مفتی صاحب چلے گئے ایک سو چوچی مرلاری قری کی عبارت پوری نکر نہیں کی اصل بار یہ ہے جو مطلب آزے کر اے حوادے تب دینا ایس تو کی امت رو کٹھا نہیں نہ ہوندے جان بجھ کے چوٹ بولی جان دے جیدنا امت جڑیے ٹکڑے ہوئی ساد ملالہ ملت انگیخ اللہ رسول نے ایک امت ملائی چیز سو مطلب آئی ہر ایک دی مسجد جدی نماز پڑھونا جزا مفتی صاحب نے اصلہ حبارت لکھی ملالی یہ لکھ دے اے لمن الانبیاء لما المغیبات من الاشیاء لما عالم اللہ کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء مسلم غیب نہیں جان دے سوائے جلاللہ تعالی اندستے اگے او حبارت کہ حنفیان نے کھول کے لکھا کہ جلاللہ کہ رسول اللہ نے علم غیب اور کافر مگر پہلا کہ نبی غیب نہیں جان دے سوائے جلاللہ اندستے مگر اتھوئے گل کھا گیا ایک لفظ کھا لیا ملالی قاری نے انہی سیاہ کہ اللہ نے اندست چلیا جو ان سارا کو جان بیٹھے اے قدی قدی اللہ جلاللہ دستے لفظ آسی یہ کو آکھر نبی ہر وقت غیب ناندہ ملالی کہ رہا اے حج کفر عقید اے منو کہ قدی قدی اللہ جلاللہ چوندہ ٹھیک اپنے نبی غیب ناندہ خبر دے جنتا قدی قدی جلاللہ سی اے اندہ خلاف ہر وقت جاندے ہر شہ جاندے انہا کہ احیانا قدی قدی جلاللہ مرضی ہوندی دستا ورنہ دجھے وقت آئیں نبی آ پالا میں نہیں پتا جلاللہ پڑھ پڑھ یہ اصل کتاب ہے کہ نبی کوئی غیب نہیں جاندے سوائے سم مالم اے سمجھ ایک سو کنجا سبا ان لم بیال صلات والسلام لم یالم المغیبات مل شیعہ اللہ ما اللہ محمد اللہ تحال اہیانا کہ خوب اچھی طرح جاندے کن بیال اللہ غیب خبران جاندے سوائے جو کبھی کبھی اللہ تعالی ان کو بتاتا وئی دریئے قدی سو بسم اللہ وقی رسول اللہ نے پچھلی دستی جنن دوزر دستی فرشت اللہ گاہ دستی ایمان وہ نبی مال مگر کبھی کن اگو پچھو اوہ جڑا قرآن پڑھے اللہ غیب میں غیب نہیں جاندے دستی شاید میں کئی مسئلہ دستی میرے سن کے جانم پتہ لگ دا علم غیب کوئی نہیں دستی گل اللہ تعالی دستی کدی کدی اپنے آپ ایک رائدہ بھی علم غیب نہیں ہنگ وزکر الحنفی تکفیر بیت قاد نبی صلی یعلم الغید اگے ہنفی نے کھول کر لکھا کہ ایسا شرط یقید رکھے گا کہ حضور غیب جانتے ہر وقت لے معارضہ تکو اللہ اللہ یعلم نفس سمایوات اللہ غیب اللہ خدا فیلم مسائرہ حوال اللہ جتا مسائرہ امام ابن ماندی ساڑی یقید اور ساڑی رحمت اللہ نے بڑے پیارے طریقے حل کی قرآن دیکھ تو ہر جو سارے جانتے یوسف علیہ وچھڑ گیا حضرت یقیب علیہ رن دے رہے غام نا سوید ہوگیا اللہ حظیم اللہ ہر غام نا پر آر ایک پاس یہ حال پتہ نوان لبون ایک پاس تو تو کرتہ چلتا مصروں بیٹھے یوسف علیہ علیہ جواب آجی جاتے کھانتے پاؤ جس ان تس دس رہ بیٹھے یاکوب علیہ بیٹھے سے اپنے کن بیٹھے یوسف خوش بو آجی کرتہ آگیا دو منظر جدو اللہ چاہ اپنے نبی شان وزائی مصر کرتے خوش کرو کہ اللہ جز چونز آدھ غیب بھی خبر دن 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 نہیں انہیں سار رن دیں ہو گا سار رحم اللہ فرماؤ دے کسی نے کنان بڑھے تو یاکوب علیہ سلام پوچھے آ کہ عزیب تماشا مصر بو پیران شمیب مصر خوش بو سونگ رہی نا تو کرا در مسئلہ دا نیکلو کردے بگف احوال مابر کے دہانت انہا کیا سادہ پیغمبران دا معاملہ اندیرے چمکنڑی بجلی چرائے کپا نرا بجلی چمکنڑی اسو شای جس پندی جنہوں گم ہو جاندی کچھ نہیں دستا اس طرح یہ سیاں کنو ہر بڑھے چھوٹھی کردے دور دیئے گناب خادم دا اے نامنی نبی کہا منابر تک نیرے دا بھی نہیں پتا رکھ تاک بندی گہے برطار میں آلہ نشین کسی بڑھے اچھے منابر سے کھڑے خدا گہے برط پشتے پائے خدا بھی کسی اپنے پیر دا بھی نہیں پتا رکھ ایسے نہیں ہونے قرآن درمیان چلے ہوندہ کہ اللہ دست ہی کچھ نہیں پھر بھی کافر پھر تسی نبی نہ بنے ہونے ہر جان دا خدا بناتا اے بھی نہ کم کرو من کہ جنہ اللہ چاہ دا پامے انہوں زمین دی خبر دے پامے اسمان نا چاہے پیر دے دا لے اللہ نے بشرہ چاہے نماز پڑھ لگا ایک وڑی نہیں کئی وڑی اور دین مکمل ہویا کہ امت پتہ لگ جا بیجنان سجدہ صاحب کرنا کتھو سکھنا اور پھر شیعہ دا کتاب پڑھی 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 کسی نہیں مند بے سکے حدیث صحیح توبہ توبہ نبی نہیں پڑھ یعنی مطلب دین بڑھ اپنا کتاب جواب بیجنے جو اپنی کتاب بان صحیح حدیث ہے سنی یعنی پڑھ لے تسی کوئی کرو بنائے بے سادانی دیل مند دیل مند دیل مند دیل مند دیل نمی سمجھو گمرائی بے بنے آجا کوئی بنائے میرا جی کتاب بنا گالگر کوئی خامنی کرو بیج اے باب صحبہ ابو صحبہ عبداللہ بن مسعود رضی رضی نبی علیہ السلام نے زور دی نماز پڑی پانچ رکھ پڑھ آتی چار دی بے فقیر وزید نماز تو بعض لوگ آکھ اللہ رسول نماز کوش باد نہ ہو گیا اللہ تعالی نے رکھنا وزاتی نماز نبی علیہ السلام نے ایک ہی گل ہوئی لوگ نے کہا یہ رسول رہ چاہ بجائے پانچ رکھنا تو ہی زور نہیں بڑھائی پس جیز سید رہ نے باز مسئلہ اے گر سن کے حضور مقابل کیتا لوگ آئی کیتے آپ نے سلام پھیر رہا دو سجدے سجدے دو کر لے سلام تو بعد اور نا کی کیا دین ادنا من جم خدا نے دس پھر ہر شئے اپنے تھانے جاو کہ واضح فرمایا آپ نے انہ مان بشر نس رکھ میں تو انسان اے نا کی تو اب میں نبی ہند پور سکرا نا من سجدہ صاحب کی سجدہ فرما میں میں بشر انس کما تم سان جدا تس ہی پور جان دے جی میں پور جان سجدہ نصید فضا کی رونی جدا میں پھول جا کر در یاد کرا جا کر سبحان اللہ یہ کچھ کہا جا کر اور مسئلہ جسے آپ کسی نے اپنی نماز شک ہو جائے کنیا رکھتا ہو یا کئی پھر کوشش کرے اپنے دماغ نہ سوچ کچھ یاد کرے گیا گویر لائے جو پھر ادھے ذہن تاوے بینیاں باقی پوریاں کر سم سلام پھر سم سجدہ پھر دو سجدہ کہلے متحق بخاری اور مسلم دو ایک دے ہو گیا پانچ پڑھاتی اگ سل اللہ محمد بن سیل ابو حریر رضی سنایا کہ نبی علیہ سلام نے سار نماز پڑھی دعا نماز چک مغرب تک نماز دو زور حریر چک نماز اسے محمد بن سیل ابو حریر نماز جو زور حریر مغرب میں یاد نہیں دیا دعا چک نماز کی دعا دو رکھتا آپ نے پڑھ سلام پھرتا دو رہنیے سجے شکر کرو کہ تو رب نے رسول پیجے جو انہوں دست گئے ورنہ اسی پول پھر کدھر جاندے پھر گنگا جاندے ہندو انہوں پوچھن پھر ان کے میں کری یہ نماز شکر کرو اللہ نماز پڑھے آپ نماز گھڑی مسجد جو چلے گئے پھر تک رہو جا آپ نے اتنا ہاتھ سہر لیا سجاد خبے ترک شب اتنا ہاتھ انگلیوں ہی پالی ہیں اس لکڑی تے اتنا خبے تھیلی جڑی سہر سجاد رکھ سر سر مسجد مسجد دروازہ نماز ہو گئی رسول پا حکم دی دوئی چلے گئے فکالو کسر سلات تو لوگا نے آکھا نماز چھوٹی ہو گئی حفیل قوم ابو بکر عمر رضی اللہ محفہ بائیو کر لے محف حضرت عمر جیسے بھی چھوٹی سے بندے موجود سی مگر کسی نے رو پار بول انتی جرس نہیں کی اللہ رسول جن حکم ہوں دو ہی حکم ہو گیا دو ہی رکھ نہ پرو نہیں بولیا کوئی فیل قوم رجل کی جیسے طور اسے مسلمان چھے قادمی سی جیسے ہتھ لمحے سی جو قالو روضی زیان کیا جن راج سی فکالا یا رسول آنسیتا آمکو سر سلات انہیں دریری کر کیا 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 رسول سی پول گئے یا نماز ہی خدا حکم چھوٹی ہوگی آپ نے اپنے خیال مطابقہ کیا نام پولان نام چھوٹی ہوئی آپ نے اپنے راد پوری پڑی گئے دین و من و انجلہ پران حدیث ہے حضور نے آقا نام پولان چھوٹ حالان کہ پولے لوگا پچھا پس نام چھوٹی نام چھوٹی پڑی گئے فکار نام لوگا کہ اللہ درسول رہی پس قد نام سلام رکھ سلام 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 اگر نام ایک نام پی پڑی گئے پھر سلام پھر پھر قابعہ نسل دےوئے لاووئے پھر سلام پھریا پھر اللہ اکبر کیا سجدہ کیتا بڑا لمبا ثم رفع راس و کبرہ پھر اللہ اکبر کیا کہ سر اٹھایا ثم رفع راس و کبرہ پھر اللہ اکبر کیا کہ سجدہ کی Lake裡 بس رسول tur ثم رفع راس و کبرہ فوما سارو سم سل لما ف complimentary اچھا ایس وریبی حضور نے سجدہ ساکتا ایس ور اکوری اَننن نبیAmerican صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بہم زور زور پڑی فکاما فرکا تینو ہم یادلیس دو رکھتاں تھے بینہ سے اتا آیات نہیں بیٹھے اٹھے گا فکار دے اتا آیات تو پھول گیا فکاما ناس ماہو لوگ بھی پھر ناری اٹھ کھڑے گا حتہ اذا کس صلات ونتر ناس تسلیمہ جدو نماز پوری ہوگی لوگ اڈی کرن بھی حضور السلام پھرن کب براوا جا رسول اللہ پھر آپ نے یاد آگیا پھر آپ نے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ اکبر کیا تو سا جدہ سجدہ تینے کب لائیں سلام تو پہلا دو سجدے کی کہ سمہ سلام پھر سلام پھر دو میں طریقے آگئے کہ انڈ سے جا کے کرنا سجدہ صاحب اے وچے جا رب دو رسولوں سے کر دینا ساڑے ساڑے ہنسی جا پرابرے لی کوئی دلیل نہیں نگو تھارا زور اللہ پھر بھی بچے نماز دے تو سی گھڑ پھر شروع کرتی بجری پول ہو گئی سی ہو گئی سی ہون تے نماز انہوں خیر تک کھڑو سلام تک کھڑو دروش پڑو دعا پڑو مکالا نماز ہون دو میں آپشن موجود ہے کہ کدھرے بھی نہ سلام پھرو اللہ حکم برکو سجدہ نے ترے دو دو سجدے کر کے اٹھ کے بے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام نماز دا بھی ہو گیا سجدہ صاحب دا بھی یا سلام پھیر دیو پھر دو سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیر دے اے دو طریقے سنتے ہیں دو ہاتھ عمل کرنا چاہتے ہیں ایک تے نا کوئی جمعہ رہے جڑے ایک تے انہیں ادیس سنت رہی ہے قدیس سلام تو پہلا قدیس سلام ابباد اے حضر اللہ السلام دا طریقہ اچھا اگے فرمایا اذا کامل امام فرکت ہے ایوی مسئلہ سمجھا کے بڑا سونا کہ جے امام اٹھکڑا ہویا فہم زکرہ قبلہ یا سویہ قائمن فریج جے صدہ نہیں ہے جے کھڑا ہویا تو انہوں یاد آگر بیٹھے پھر سجدہ صاحب بھی معاف نماز بھی ٹھیک فہم زکرہ قائمن جے بالکل صدہ کھڑا ہو گیا ہون پاہ میں دست دے رہے ہیں پھرے نہ مڑے لوگ بھی ناغ کھڑے ہو جانا پھر آئے ہیں پھر نہ بیٹھے ولیس جو سجدہ صاحب بعد دو سجدہ صاحب بھی کر لے امران بن سانس پہ رکھی ہوئی دستیا کہ رسول اللہ نے پوچھے اے سارے سجدہ صاحب باپ بخاری مسلم سب پرے ہوئے کہ آپ نے سی طرح سجدہ پول گیا تو کیتا اے ہون بڑے عالم سے شنیاں تھی کہیں دے ہیں انہوں اششاق صدوق بہت سچا ناندہ جوز بن گیا کہ جڑا ناندہ بہت سچا مگرے تھے آگے اندھے چھوٹھا نہیں کریا ایسے مسئلے چھوٹھا نہیں کریا بے جارہاں گناہ کی انہوں نے کہا یار جنہوں نے حدیثاں پریاں بے حضور پول گیا سے کہ کیوں نہیں مندے تھے نہیں ہے ناکہ توبا 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 سینی مننا نبی نہیں پول سکتا دفتر اپنے ہانتے پانی پھیر دیتا بلکل کافی چھوٹھتا ہے جو چھوٹی یہ کتاب مبخاری سارے ہوئی ہے کہ دو رکھتاں سے سلام پھر گیا پانچ پڑیاں گئی ہیں گلہ سابہ پکییاں غرابی راوی نہیں کمزور میں نے تو پڑھا غلوف کس طرح شروع ہوں لوگ گلہوں نے مندے نہیں بہت تینی رکھنا تا چڑھونا کہ نبی نو خدا بنا کے چڑھنا کہا لہا مصنف آذر کتاب ان الگلات والمخبضت لا نحم اللہ ینکرون صحوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کدہ ناراض ہو کے لئے اس کتاب مصنف یعنی شیخ صدوک آ پاندھا کہ جڑے غلی اور مفوضہ غلی جڑے حد تو بڑھ گیا بندے دی شکل چلی خدا سے ہن تو آٹے ملک این نے ہنے شیعہ کوئی نہیں رہے نسہری ہو گئے نسہری کون ہے شام بھی پڑھے آئے بشار اللہ سے دوری سب نسہری ہے کلی آپ خدا ہے سیادا ہم نے عیسائیہ نہیں تراندھے کوئی بشر نہیں ہے نہ کوئی انسان ہے بندے دی شکل چلو خدا ہے درودی دی شکل چلو خدا ہے درودی دی ہوتے ہیں شام اور نسہری اتھے بھی ان زیادہ ذاکر اور موروی نسہری ہے صاف آندھے کلیب خدا ہے تو شیخ الاخضاء صلوک کے جڑے غلی ہے انہیں گاہ لنگ ہے ورمفوضہ اور جڑے ہیں اندھے کہ خدا نے اپنی خدای علی چاہم امن دیتی ہے وہ ہی زندہ کر رہے ہیں مارز اللہ عنہ اللہ دینا تے لانت ہوئے کٹی حق کا اس وقت لی ہی انہیں آج جندہ قتل ہو دینا یونکی یونہ صاحبہ نبی شکل اے انکار کر دے کہ نبی نہیں پور سکتا یکورونا اللہ جازنیسو علیہ السلام صلاح جازنیسو تے تبلیغ تے دلیل ہی جندہ ہے پھر جے نبی نماز پر آنجا پول جائے تو پھر ہو سکتا ہو تبلیغ چی پول جائے پھر جلا دین سنو سنوندہ خدا ہو سکتا پھر ہو دے چی پول جائے پھر کی اتوار رہو گا اے منتر کڑی ہے لینہ صلاح اللہ علیہ فریضہ کمانہ تبلیغ علیہ فریضہ اندھا ہوں نے نمازی حضورت سے فرض ہے تے تبلیغ بھی فرض ہے جے نماز پول سکتے تبلیغ چی پول سکتے اللہ نے مسئلہ کچھ دستے آئے پول کے کچھ کر اے پنگا لے آنے وہاں دا اللہ علیہ فریضہ شخص دوکانا یہ آرے تراث حب سے ہوں دا قدیب ہی نہیں ہوں ولیانہ وزالک لیانہ جمعی اللہ حوال مشتر کا یا کولا نبی سر نسیاما یا کولا غیری وہا متعبادن بسطلات غیر اللہ صاحب نبی اندھے جلے کم امت اور نبی دعا نے کرنے جیسے نمہ حضر ہوتا وہاں پولنا ہور کر لیا اس اثینوں وہاں کولو من سواء بن نبی کا ہوا پھر حالت اللہ تختصہ بی آیان نبوت و تبلیغ میں شرائع بیس گال جے نہیں پول سکتا اللہ حضرت کر رہا بیتھے نہیں پولن دینا وہ تبلیغ ہے اللہ حکم جدا پتہ ہونا ہے وہاں پتہ ہونا ہے وہاں پتہ ہونا جو اللہ نے ہے باقی بات کم کر دیا پر جانا ایک کوئی بات نہیں ورائی جوزہ کہ تبلیغ میں شرائع نہیں ہو سکتا کہ نبی کوئی بیان کر دیا نماز لے کوئی گل نہیں پور گئے تو سجدہ صاحب لینہ عبادت مخصوصہ والصلاح عبادت مشترکہ و بہا تثبت اللہ لبودیہ اور ایسے نماز پولنالی کے پتہ لگتا کہ بندہ خدا نہیں و بیثبات نام لوان خدمت رب عزاو جللہ من غیر ارادت اللہ و قسل من علیہ نفی ربوبیت ہے اور جلہ حضور ستے رہ گئے وہاں بھی حوالا جانا نماز لیں گئے سوانت کا رب نے کہ قدیب بندہ ستے رہ جانا نماز ہے اوہ کبھی حال ہوگا اندار نماز تو ستے رہ جانا حالانکہ آپاں کوئی ارادہ رہی ستے رہ جانا بس نیند غلبہ کر گئے ایسے کے علم ثابت کر لیے کہ آپ رب بنی رب بن اللہ تعالی خود سنانت ورہ نمانو نیند آن دی ناغل آٹون دا یہ ٹھیک ہوا کہ رسول اللہ کے لئے سنی شیع دوان چی کہ نبی علیہ السلام سفر کر رہا تھا تھک گئے اور پچھلے پیرا کیا آرام کے لئے تھا کیا کون یال خیار رکھو گا کہ جنہوں فضر ہوئے ازام دا وقت تو جگا دے سب ہوں حضرت بلالہ کہا رسول اللہ سب ساؤں جو میں لینے اور ہون تجھے جلسین کجاوہ اسے کٹھی او دن آسرہ لا کے مشرق نمو کر کے کھڑے ہو گئے کہ فضر نکلو گی دن چڑھو کب میں جگا دوں گا مگر وہ بھی ساؤں گا نہ ہو جاگ سکے نہ رسول اللہ نہ کوئی دن چڑے آپ تو اپتے سیکھ لگا پھر اٹھے آپ آپ نے اٹھے ہیں یاکھے بھلال تراؤ یاد رکھنا کچھے کیا انہیں آکھے یا رسول اللہ کوشنا کوش جلی یعنی تو انہوں دوبالے آپ میں دوبالے تھکے زنی انہوں نے پیش نہیں جانتی آپ نے کہا ہے تو اٹھو دو جی جا جا کے اضان خواہی دو دو سنترہ پڑھیں بات دو رکھتا انہوں نے جماعت کرائی دن چڑے اور کہ اگر کس ستہ رہ جائے یا انہوں یاد نہ روے تو جنہوں یاد آوے یا جا کے اسوے نواز پڑھ ٹھیک ہے حضی اللہ نے سارا کرایا لین لذی لا تاخذو کیسا شخص دو کہ انہوں خدا جنہوں نے آٹا ہوندانا نہیں صرف حیل قیوم خدا وہ نبی نہیں وہ اللہ ہے اور نبی دا پڑھنا سادے پڑھنے ترا بھی نہیں ازیاب ہے وارا گرنی پڑھ جانے وہ دین سکھون لیے اللہ کہ پڑھ جانے تاکہ امد پتا لگے بیاد طریقہ وکانا شیخونا محمد بن حسن بن حمد بن علی رحمت اگر چل کے پڑھنا یکور انہوں نے میرے استاد محمد بن حسن علی رحمت اول دراد دراد نفیل غروب نفیل صحبان نبی صلی اللہ پہلا پوڑیوں اتر لگتا ہے پچھلتا ہے پچھلیتوں اسے پہلا گلے آندا کہ نبی پولنی ساکتا ہے انہوں نے انکار کرتا پولنی ساکتا اے سمجھے ان خدا یعنی چلتا ہے نبی نو خدا انہوں نے شروع کرتا وداو جازان تردالاخبار واردہ فیحاد المانا لجازان تردالاخبار انہوں نے اس طرح حدیثان راد کرنے یہ بھی مینونی ہے تنگی لگ تو پھر سارا دین رد ہو جانا پھر کوئی گل نہیں رنی اے بے پکے راوی اب حضور پول گئے توسی رد کری جنسے میرانی جل مند پھر دین سارا ہو جانا کوئی آندا مرانی مند وفی رد ابتال دین وشریعت اے اس طرح حدیثان رد کرنا دین اور شریعت برباد ہو جو گی اے او سبانی کہہ رہا شاکس وانا احتاس بلدر فی تصنیف کتاب منفرد فی اس بات نبی صلی اللہ وآلی ورد منکری انشاءاللہ آندا میں اپنے رب کو منگنا دعا کہ میں کتاب لکھنے توفیق دے وکھری جو میں ثابت کروں کہ نبی پورجاند اور جلے منکری بلکل اللہ منواجر دے کتاب تک وکھری ہوگا مگرے ہاشیح لکھ دیا کہ شیخ سزوک جڑانا بلکل غطی ہوگی آرم سی بڑا سادہ محدد سی مگرے نے مارا کی تا کیوں آکیا دین ہر امت اپنی مردی بنوانا چاہے سنی آرم تاریخ نو تاریخ حضرت سمان در نو 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 اپنی مردی چاہے ایدہ ہندید ہوگی کون بڑا ایدہ سادہ خوش اندہ یہ بھائی منادی جو ہویا غرطی ہوئی غلطی تسریم کرو ایدہ ہر گروہ کہی کہ اللہ لکھیں اپنی مردی سادہ اندہ مردی بھائی اللہ آرم دین دینا یا تماشای بنجھنا جو درد یا تسریم کرو ایدہ بعد حال سوچو اللہ انہوں معاف کرے رحمت کرے بخش جنت جگہ وہ علیدہ آرم واقعہ انکار کرنے اکرم مندی سبحان ربک رب رب بسم اللہ بسم اللہ اب الحمدللہ الحمدللہ و سلام علی عباد اللہ شفیقی بیٹا دمی عبدالوحید آیا کئی وڑی گل ہوئی کہ ملکے باؤ کو کمیٹی بنا دو پیل کرو سو پیل کردیو کم شروع ہوئے انشاءاللہ اٹھنون کے بندے جڑے مسجد دی خدمت کرنگے کوئی پیل کر کے بے کے چار پر آپ ستاہ کرو کسنا بھئی کم شروع کرنا پیسے کوئی دینے لے کرو اتنا بار بار اعلان کرو رہنا کوئی اکرمدی نہیں میری حسید خلاف کر رہے میں ہر کٹھا کرو مغرد علی بیک کوئی کمیٹی بنا کرو یہ شروع کر دیو انشاءاللہ اللہ دا کاری اللہ دے بندے نے آپ پہ بنوا دینا اللہ حکر تحریک اسلامی کا پرسوں بروز تار مغرخہ پندنا ایک دو ہزار باران وقت سارے نوم شروع ہوگا احباد سے شرکت پندنا روزہ درس بست دائیں فاؤ شدگان کے لئے دعا مغفرت سرماز انشاءاللہ کریں اے مولانا فکیر اللہ صاحب نے معارف الحدیث خانواد نبی وحد بن امیہ حضرت چلیر کے ساتھ عثمان شریعت اور روحان یہ یہ سب کتاب مولان نے کھوڑ ہے معارف الحدیث پہلی وری ذکر کی جلنا لکھی یہ کتاب اے لئی جو جلنا معارف حدیث پڑو کیونکہ یقین جانو اللہ دائے سان میرے تو ارت کوئی نہیں الحمد اللہ اللہ جعل من امت محمد بڑے نبی ہوئے تو پیارے تو پیارے ہونا جی امت انجنی پیدا کی کہ سان اللہ نے اپنے حبیب پاک بے پیسے ہے واقعی یار کتاب ایسے لائک سیکھیں انہوں سپنا کر رکھ دے باقی انشاءاللہ نواز تو دعا بھی کرنی اللہ صلی علی محمد النبی وزواج امہات المؤمنین وزر وحل بیت کما صلی اللہ تعالی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اغفر للمؤمنین وخذل کفرت والمسکر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائذ القرب وینان الفحشاء والمنکر والبغی یائذكم لاللہ کم تذکرون